راوپنڈی ٹیس انگلینڈ کے نام ہو گیا شکست خوردہ ذہنیت پاکستانی ٹرکٹ ٹیم کو لے ڈوبی انگلینڈ نے دلیری سے لڑ کر ڈراؤ میچ کو فتح میں بدل دیا ڈری سہمی پاکستانی ٹیم نے بائیس سال بعد اپنی سرزمین پر انگلینڈ کو جتوا دیا انگلینڈ نے دلیری سے لڑ کر اس ڈراؤ میچ کو فتح میں بدل دیا اور آپ کو آگاہ کریں کہ ڈری سہمی پاکستانی ٹیم نے بائیس سال بعد اپنی سرزمین پر انگلینڈ کو جتوا دیا رونے دھونے سے کچھ نہیں بنے گا ملکی ترقی کے لیے قول و فیل کا تضاد ختم کر کے سب کو آگیا نہ ہوگا وزیر آزم شہباز شریف نے منگلہ دعم اپگریڈیشن منصوبے کا افتتاح کر دیا کہا رونے دھونے سے کچھ نہیں بنے گا وزیر آزم شہباز شریف نے مزید کہا ملکی ترقی کے لیے قول و فیل کا تضاد ختم کر کے سب کو آگے آنا ہوگا وزیر آزم شہباز شریف نے منگلہ دعم اپگریڈیشن منصوبے کا افتتاح کر دیا جو ہو چکا وہ ہو چکا اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے ہمیں رونے دھونے سے کچھ نہیں بنے گا اور یعنی تماشا لگانے سے کچھ نہیں بنے گا اور مرسیے پڑھنے سے کچھ نہیں بنے گا وزیر آزم شہباز شریف نے ریفابشمنٹ منصوبے میں امریکی تعاون پر اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا اگر ہم نے ڈیم بنائے ہوتے تو سیلاب سے اتنی تباہی نہ ہوتی کول و عمل میں ہمارا جو تضادہ اس کو ختم کر کے اس قوم کی ہمیں آبیاری کرنی ہوگا کرنی ہوگی اس کا ہاتھ تھامنا ہوگا اس طرح کے ریزروائٹس اور ڈیمز اگر بنے ہوتے ان پشتر سالوں میں تو آج پاکستان کا امپورٹ بل پٹرولین پروڈکٹس کا گیس کا وہ ستائیس ارب ڈالر نہ ہوتا وہ اس کا اشرے اشیر بھی نہ ہوتا شہباز شریف نے اس منصوبے سے وابستہ امیدیں بھی ظاہر کی وزیر آزم کے مطابق پاکستان آج توانائی کے شعبے میں درپیش چیلنجز سے نمٹ رہا ہے وزیر آزم شہباز شریف کی منگلہ میں تقریر کے دوران وزیر آزم آزاد کشمیر کے ساتھ تک تقرار ہو گئے وزیر آزم آزاد کشمیر سردان ترمین علیہ الس نے وزیر آزم کی تقریر کے دوران بولنے کی کوشش کی جس پر شہباز شریف نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا بیٹھ جائیں اور بعد میں بات کریں گے تاہم وزیر آزم آزاد کشمیر خاموش نہ ہوئے شہباز شریف نے اپنی تقریر دوبارہ شروع کی تو وزیر آزم آزاد کشمیر پھر بول پڑے روس نے پیٹرل دیزل اور قام تیل کم قیمت پر دینے کا وعدہ کیا ہے روس پاکستان کو اتنا ڈسکاؤنٹ دے گا جتنا دنیا کو دیتا ہے وزیر مملکت پیٹرولیو مفتدر ملک کی نیوز کانفرنس روس کا دورہ توقعوں سے زیادہ کامیاب رہا الین جی کے لیے روس کی نجی شعبے سے باتشیت کا آغاز ہو گیا ہے روس کی حکومت الین جی کے نئے کارخانے لگا رہی ہے عمران خان کی رہائش کا سیاسی سرگرمیوں کا مرکز اسمبلیوں کی تحلیل کے معاملے پر عمران خان کا مشاورت کا سلسلہ جاری ہے عمران خان کی رہائش کا سیاسی سرگرمیوں کا مرکز اسمبلیوں کی تحلیل کے معاملے پر عمران خان کا مشاورت کا سلسلہ جاری ہے عمران خان کا آج سے ڈیویجن سطح پر عراقین پنجاب اسمبلی سے ملاقاتوں کا فیصلہ عمران خان ہر ڈیویجن کے ایم پی ایس سے مشاورت کریں گے تمام ارکان کو شیڈیول سے آگاہ کر دیا گیا ہے امران خان کی رہائشگاہ سیاسی سرگرمیوں کا مرکز اسمبلیوں کی تحلیل کے معاملے پر امران خان کا مشاورت کا سلسلہ جاری ہے حکومت سے غیر رسمی رابطے ہو رہے ہیں اسحاق ڈار کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اسمبلیہ تحلیل کا اطاف کی فیصلہ امران خان نے کرنا ہے لاہور میں ایک اپتان کی رہائشگاہ کے باہر فواز چوہدری کی میڈیا سے گفتگو انہوں نے کہا کہ امران خان نے کل سینئر پارٹی لیڈرشپ کا اجلاس بلایا ہے ہم اداروں کے ساتھ تلقییاں کم کرنا چاہتے ہیں راہنما پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا گیا انہوں نے مزید کیا کہا آئیے سنتے ہیں لیکن ختمی فیصلہ جو ہے وہ امران خان نے کرنا ہے اس سلسلے میں ہم نے جو میٹنگز ہیں وہ شروع کر دی ہیں آج لاہور کے ایم این اے اور ایم این اے اور ایم پی ایس کو بلایا ہے ان کا نقطہ نظر سنیں گے اور کل سینئر پارٹی لیڈرشپ کا اجلاس خان صاحب نے تدب کیا ہے اور اس اجلاس میں جو اسمبلیوں کا تحلیل کا معاملہ ہے اور ہماری جو پلٹیکل سٹیٹکی ہے اس کے اوپر ہم آگے بڑھیں گے ہم نے شروع کر دیا ہے دیکھیں ہماری خواہ یہی ہے کہ بیس مارک سے پہلے پہلے الیکشن کا پروسس مکمل ہو جائے تاکہ آپ کا رفضہ آگے بڑھیں گے پی ٹی آئی چرمین امران خان نے سائفر آڈیو لیک معاملے پر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا امران خان نے ایف آئی اے وفاقی حکومت اور تفتیشی افسر کو فریق بنایا ہے درخواست میں موقف اپنایا کہ امران خان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا ایف آئی اے نے سائفر میسج کے معاملے پر انکوائری شروع کر رکھی ہے امران خان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا ہے اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں موقف اپنایا گیا ہے کہ ایف آئی نے سائفر میسج کے معاملے پر انکوائری شروع کر رکھی ہے امران خان کو پارٹی جرمنشپ سے ہٹانے کی کارروائی شروع کرتی ہے پی ٹی آئی چرمن امران خان کی ناہلی پر الیکشن کمیشن نے ایکشن لے لیا ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کا امران خان کو پارٹی کی سربراہی سے ہٹانے کا نوٹس امران خان کی دوشہ خانہ ریفرنس میں ناہلی پر الیکشن کمیشن کی جانب سے ایکشن لیا گیا ہے الیکشن کمیشن کا امران خان کو پارٹی کی سربراہی سے ہٹانے کا نوٹس لیا گیا ہے چیف سیکیٹری پنجاب کا امران علی افضل نے پنجاب میں کام کرنے سے ایک بار پھر انکار کر دیا اور وفاقی اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کو 130 روز کی چھٹی کی درخواست دے دی ہے ذرائع کے مطابق کامران علی افضل کی ایک ماہ کی چھٹی چھہ دسمبر کو مکمل ہو رہی ہے درخواست میں انہوں نے کہا کہ میں آسٹریلیا جانا چاہتا ہوں درخواست فوری منظور کی جائے وزیر اعلیٰ پنجاب چہدری پرویز الہی کامران علی افضل کی پہلے بھی ایک ایک ماہ کی دو بار چھٹی منظور کر چکے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے چھہ دسمبر تک کامران علی افضل کی رخصت منظور کی تھی اور مزید تیس روز کے لیے عبداللہ سنبل کو قائم مقام چیف سیکیٹری کی طور پر کام جاری رکھنے کا حکم دیا تھا برطانی وزیر خارجہ نے پاکستان میں تائیونات ہائی کمیشنر ڈاکٹر کریشن ٹیرنر کو لندن میں اہم سینئر صفارتی عہدے پر تائیونات کر دیا برطانی وزیر خارجہ کے اعلان کے بعد توقع ہے کہ کریشن ٹیرنر آئندہ ماہ کے وز تک پاکستان چھوڑ کر برطانیہ واپس چلے جائیں گے ڈاکٹر کریشن ٹیرنر اس وقت پاکستان میں برطانوی ہائی کمیشنر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں وہ اس عہدے پر دسمبر 2019 سے کام کر رہے ہیں کریشن ٹیرنر نے برطانیہ سے پاکستان کے لیے براہ راست پروازوں کے لیے لابنگ مینز ٹریکٹ ٹیم کی سترہ سال بعد پاکستان واپسی میں خصوصی قیردار ادا کیا تھا وزیراعلا پنجاب چوہدری پرویز الہی نے ہیلتھ کارٹ کے واجبات کی ادائی کے لیے وزیراعظم شہباز فریف کو خط لگ دیا وزیراعلا پرویز الہی کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے ہیلتھ کارٹ کی مت میں ساڑھے سات ارب روپے ادا کرنے ہیں پنجاب حکومت نے ہیلتھ کارٹ کے واجبات کی مت میں سو فیصد ادائی کی کر دی جبکہ وفاق نے عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبے کے لیے ایک روپے نہیں دیا جبکہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان اور اسلام آباد میں مریضوں کو ہیلتھ کارٹ پر الاج کے لیے حکومت پنجاب سہولت فراہم کر رہی ہے